بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے بائیو ڈیورسٹی ایٹس ایمپورٹینس اینڈ کنزرویشن کے متعلق تو آتے ہیں بائیو ڈیورسٹی کی طرف تو بائیو ڈیورسٹی کو ہم لیپائن کرتے ہیں All Varieties Of Living Things All The surface of Earth رسطہ زمین کی اوپر جتنی بھی Living Things ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بائیو ڈیورسٹی مختلف قسم کے جتنی بھی Living Things ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بائیو ڈیورسٹی اب دوسری جو پوائنٹ ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ آیا یہ مختلف قسم کے جو Living Things اللہ نے بنائے ہیں اس کا مقصد کیا تھا تو اس کی Importance کی طرف آتے ہیں دوسرا پوائنٹ Importance اب اپارٹیز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سیمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی Living Things ہیں جس طرح ہمارے پائپ سنسز ہیں اس طرح یہ ہمارے لئے Important ہیں جس طرح ہمارے پائپ سنسز ہمارے لئے Important ہیں وہ ہم کیا سکتے ہیں کہ دے دیس لیونگ تینکس آر پائپ سنسز اور پائپ سنسز اپارٹنٹ پہلی چیز کی طرف آتے ہیں تو پہلا ان کا جو رول ہے وہ ایکو سسٹم کے اندر ان کا مین رول ہے ایکو سسٹم کے اندر ہم دیکھیں تو ایکو سسٹم کیا ہے ایکو سسٹم ایک نظام ہے جس میں Living Things اور Non Living Things جو ہیں وہ آپس میں انٹریک کرتے ہیں یعنی ایک ماحول کے اندر مختلف قسم کے Living Things اور مختلف قسم کے Non Living Component آپس میں انٹریک کرتے ہیں اور ایک نظام بنتا ہے اور اس نظام کو ایکو سسٹم کہتے ہیں جس طرح ایک معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں مختلف قسم کے پتھ کو مختلف قسم کی ذمہ دیلیاں سوم کی جاتی ہیں کوئی وکیل ہوتا ہے کوئی کنڈیکٹر کوئی ڈرائیور کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر تو تبھی ایک معاشرہ چلتا ہے اگر سارے ایک شعبے والے ہو سارے استاد ہو تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا اس طرح دنیا کے اندر مختلف قسم کے Living Things موجود ہیں تو مختلف قسم کے Living Things نے ایک نظام بنایا ہے اور وہ نظام تبھی چل سکتا ہے جب مختلف قسم کے Living Things ہوں گے اگر سارے Living ایک جیسے ہوں تو وہ سسٹم نہیں چل سکتا وہ نظام نہیں چل سکتا جب ایکو سسٹم نہیں چلے گا تو دنیا ہی وہ نہیں چلے گی تو پہلا امپارٹنٹ اس کا ایکو سسٹم کے حوالے سے آگیا دوسرا جو امپارٹنٹس ہے وہ ہے فوڈ کے حوالے سے یعنی مختلف قسم کی فوڈ ریکوائرمنٹ ہماری جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں ان کی جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ مختلف قسم کے Living Things وہ پورا کرتے ہیں اور اگر یہ Living Things مختلف قسم کے نہیں ہوں گے تو ہماری فوڈ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو requirement ہیں ہمارے باڑی کی یعنی مختلف قسم کی نیوٹرنٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور مختلف پوم میں چاہیے ہوتے ہیں تو اب وہ جو requirement ہیں وہ مختلف قسم کی Living Things ہیں یعنی مختلف فریائٹیز ہیں Living Things ہیں تب ہی وہ پورا ہوں گے اگر مختلف قسم کی Living Things نہیں ہوں گے تو ہماری جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہیں خوراک جو ہیں وہ ہمیں نہیں ہمیں لگا یعنی مال نیوٹریشن کا ہم شکار ہوں گے اور جب مال نیوٹریشن کا شکار ہوں گے تو اٹومیٹکلی مال نیوٹریشن کی نتیجی محمدد ہوگا تو سروائیول ہمارے جو فوڈ ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہ فوڈ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی تو دوسرا امپارٹنس بائیو ڈائیورسٹی کا فوڈ کی حوالی سے ہوا تیسرا جو امپارٹنس ہے وہ یہ ہمیں مدد کرتے ہیں انڈیکیشن میں یعنی انڈیکیٹر کے طور پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ایزا انڈیکیٹرز یعنی مختلف قسم کے حالات یا واقعات کے متعلق یا موسموں کے متعلق یا جو انوائرمنٹ ہے اس کے متعلق یہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں انڈیکیشنز دیتے ہیں اب کیسے؟ سپوز کوئی بھی انوائرمنٹ ہے اس کی بائیو ڈائیورسٹی کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس الادے کے اندر کون کون سے موسم ہوتے ہیں تین موسم ہوتے ہیں چار موسم ہوتے ہیں دو موسم ہوتے ہیں تو اس کی بائیو ڈائیورسٹی سے اس کے علاوہ اگر ایک جگہ پہ پانی موجود ہیں اور اس پانی کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آئے یہ پانی صاف ہیں یا گندہ ہے تو اٹومیٹیکلی بغیر لیپ کے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی کو دیکھ کر سپوز وہاں پہ ایک پانی ہے اس پانی کے اوپر ایک الابی کے اندر پانی ہے اس کے اوپر الگل بلوم کے لئے پہلی ہوئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی اس کے اندر نیوٹرینٹس یعنی جو نائیٹروجینیس ویسٹ ہیں وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ اس پانی کے اوپر الگل بلوم ہے اب آپ نے ایک لیونگ تنگ سے اندازہ لگا لیا کہ اس پانی کے اندر بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہیں تو یہ انڈیکیٹس آپ کو دے دیا انڈیکیشن آپ کو بائیو ڈائیورسٹی دیا اسی علاقے سے بہت سارے لیونگ تنگ سے سپوز ڈرائیگن پلای ہے اس کو آپ ایک پانی کے اوپر دیکھتے ہیں اور آپ بغیر چکک کے کیے فریش وارٹر ہے کیوں کے پانی پل ہمیں پیسند کرتی ہیں اور وہاں پہ سروائیو کرتی ہیں تو اس کے علاوہ اور جو میرین دیکھ رہے ہیں 億 deeper پانی کے اندازہ ہو جائے گا یہاں پانی میرین ہے کہبار موارنٹس کے لحاظ سے میرین險 پانی کے اندر رہتا ہے تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے آپ کو انڈیکیشنز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں تیسرہ امپارٹنگ ہے چوتہ جو امپارٹنس ہے وہ بائیو ڈائیورسٹی کا وہ ہے ٹولز اینڈ پروڈکٹ مختلف قسم کے پروڈکٹس یا ٹولز جو اگر ہم دیکھیں آرنمنٹل ٹولز ہیں یا دوسرے جو ڈیلی یوز کے ٹولز ہیں آلات کے جتنی بھی ان کو ہم اپنی لائف میں احتمال کرتے ہیں اور وہ ہمیں ملتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی سے اس طرح پروڈکٹس میں ہم دیکھیں تو کلاس کو اگر ہم دیکھیں ربر کو دیکھیں پیپر کو دیکھیں تو یہ سارے جو پروڈکٹس ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں مختلف قسم کے لیوینگ ٹنگ سے اگر ایک کپڑے کے اندر ہم دیکھیں ہمیں مختلف قسم کی ویرائیٹیز ملتی ہیں تو اب اس پروڈکٹ کے اندر جو مختلف قسم کی ویرائیٹیز ہیں وہ لیوینگ ٹنگ کے اندر ویرائیٹیز ہونے کی وجہ سے ہیں رشم کا کپڑا علیدہ ہے کٹن کا کپڑا علیدہ ہے اب اس کپڑے کے علیدہ علیدہ ہونے کی وجہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو لیوینگ ٹنگز ہی مختلف ہے دونوں کے جو سورس سے جو لیوینگ ٹنگز ہیں وہ مختلف ہیں تو تب ہمیں یہ مختلف قسم کے پروڈکٹ اور ٹولکٹس ملتے ہیں پانچوہ جو امپارٹنس ہے بائیو ڈیورسٹیٹی کا وہ ہے میڈیسن یعنی مختلف قسم کے لیونگ ٹنگز ہم استعمال کرتے ہیں عدویات میں جیسے ہم دیکھیں ویکسین تو ویکسین جتنی بھی ہیں وہ ہم وائرس سے حاصل ہی کرتے ہیں اور یا وائرس کے پرادک سے حاصل کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کا جو سورس ہوا وہ لیونگ ٹنگ دوا جتنی بھی اپریانکیلز ہوتے ہیں وہ پلانٹس یا انی ملسوک سے ہم حاصل کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو انٹیبائیٹک بغیرہ ہیں وہ ہم مائکروب سے حاصل کرتے ہیں تو جتنی بھی میڈیسنز ہیں براڈ انٹیبائیٹکس ہیں یا ویکسین مغیرہ یا پینکیلز بغیرہ ہیں تو وہ مختلف قسم کے ہمیں مختلف قسم کے لیونگ ٹنگ سے حاصل ہوتے ہیں چٹا جو فائدہ لیونگ ٹنگز کا ہے وہ ان کا جو فائدہ ہے وہ ورکر کے حوالے سے ہیں ورکرز یعنی مختلف قسم کے کاموں کے لیے ہم مختلف قسم کے لیونگ ٹنگز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم جو ہیں گدے کو لے کے جانے کیلئے استعمال کرتے ہیں بیل کو حل چلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں سفر کے لیے گوڑا وغیرہ استعمال کرتے ہیں گوڑا گاڑی تو یہ مختلف قسم کے جو کام ورکرز ہم لیتے ہیں وہ مختلف قسم کی بائیو ڈائیورسٹی کی جو ہیں وجہ سے ہم جو ہیں مختلف قسم کے کام جو ہیں وہ لیتے ہیں اگر اگلی جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریسرچ اب ریسرچ تہتیق کے لئے یعنی مختلف جگہوں پہ یا مختلف قسم کی تہتیق کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے لیونگ ٹین سپوز کوئی بھی وکسین ہے اس کو تیار کرنے کے پہلے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو مختلف قسم کے لیونگ ٹین کے اوپر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈرگز ہے جو ہم لیبارٹری کے اندر سنتیسائز کرتے ہیں اس کو ہم پہلے لیونگ ٹین کے باقی جو انیمل سے ان کی اوپر استعمال کرتے ہیں تو آگے اس کو ہم پھر ہیومن بین کے لئے لے کے آتے ہیں تو ریسرچ مخاصد کے لئے جو ہیں ہم مختلف قسم کے لیونگ ٹین مختلف ٹائپ کنڈیشن میں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ مہن مہن جوتے ہیں وہ ہمارے لیے جوتے ہیں پانکشنز تھے امپارٹنس تھے بائیو ڈائیورسٹی کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں آدرز بھی ہیں لیکن یہ جوتے ہیں میجر میجر جو امپارٹنس تھے وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں وہ ہے کنزرویشن اب کنزرویشن کیا ہے کنزرویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ use of living things wisely اب یہ جو living things ہیں یا بائیو ڈائیورسٹی ہیں اس کو ہم اقل مندی کے ساتھ استعمال کریں use of living things wisely اب جو بائیو ڈائیورسٹی ہم نے پڑھی ہیں اس کو ہم اقل مندی کے ساتھ استعمال کریں اب اقل مندی کیا ہے اقل مندی تری اسپیکٹ ہم دیکھیں گے ایک جو ہے وہ ریسپیکٹیو ورک کی حوالے سے ریسپیکٹیو ورک دوسرا جو ہے according to need اور تیسرا جو ہے وہ اور پیوچر پلین اب یہ تین پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہوں گے تو یہ اقل مندی کہلائے گی اب تری پوائنٹس کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ریسپیکٹیو ورک کے لیے ریسپیکٹیو ورک یہ ہیں اب ایک لیونگ تینگز ہے وہ فوڈ کے لیے ہے اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں ورک کے لیے یا ریسرچ کے لیے یا پی سی اور فنکشن کے لیے تو یہ ریسپیکٹیو پلیس نہیں ہوگا جیسے گدہ ہے وہ وردن اٹھانے کے لیے ہے اور اسلام نے ہمیں آپ جو کریٹر ہیں اور میسنجرز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فنان چیز آپ کے لیے کارنے کے لیے جائزnai اور فنان giant ہیں یعنی فلان چیز آپ کے لیے کارنے کے لیے موضوع مشاعب ہیں جس حلالnet نہیں ہے اب اگر ہم حرام چیز کو یعنی جو ناجائز ہیں جو ہمیں lidی بتایا جا چکا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے PG تو وہ ریسپیکٹیو پیس نہیں ہوا اسی طریقے سے ایک ایک ملکی کی ہم دس کو زبا کر رہے ہیں تو یہ ضرورت سے زیادہ ہم کر رہے ہیں اب ہمیں ایک کلو گوشت کی ضرورت ہے اور ہم دس کلو گوشت جو ہے وہ لے رہے ہیں تو یہ ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں تیسرا جو ہے وہ فیوچر پلین اب ہم فیوچر پلین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو فیوچر ہے یعنی یہ مستقبل ہے اس کی بابیٹھ اس کی سوچیںکے آیا ہم فیوچر کے لیےانتہ بائیوڈائیورسیٹی کو مجمو orthogo Nós تھی ہم پیسی بابیر ہی ہے اگر ہم ہوں ٹو فیوچر کو ختم کرتے ہیں تو اب فیوچر پلین میں یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آیا اس کی نسل کشی تو ہم نہیں کر رہے ہیں نسل کو ختم تو نہیں کر رہے ہیں جب یہ تیری پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے کنزرویشن اس کا مثال میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے لئے پارک سینسز کا کام کرتے ہیں پارک سینسز میں اگر ہم دیکھیں تو ہاتھ ہیں اور میری آنکھ ہے اب آنکھ دیکھنے کیلئے استعمال ہوتی ہے اور ہاتھ جو ہے وہ اٹھانے کیلئے استعمال ہوتی ہیں اب ان تینوں پوائنٹوں کو میں ذہن میں رکھے استعمال کروں گا ہاتھ اور ناکھ کو تو یہ ہوگی کنزرویشن عقل مندی ہوگی یعنی اب ہاتھ جو ہے وہ اٹھانے کیلئے ہیں سپوز کہیں نہ کہیں پہ میں آنکھ سے کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کروں تو یہ جو ہے ریسپیکٹیو پلیس نہیں ہوگا ریسپیکٹیو ورک نہیں ہوگا کیونکہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے اٹھانا نہیں ہے اور دوسرا جو ہے وہ ضرورت کی حوالے سے اب ضرورت کیا ہے سپوز یہاں پہ میں نے ایک مارکر کو اٹھانا ہے اب اٹھانے کا کام ہاتھ میں مارکر کو اٹھانا ہے ضرورت صرف مارکر کیا ہے لیکن اب میں پورا دیکس اس طرح اٹھاؤں یا پورا جو بکسہ ہے اس کو اٹھاؤں تو وہ ضرورت سے زیادہ میں کر رہوں نیر سے زیادہ میں کر رہوں تو جب اس طرح ہوگا تو وہ اکارڈنگ ٹو نیر نہیں ہوگا تو اکارڈنگ ٹو نیر کا مطلب یہ ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اب آپ کو مارکر چاہیے تو مارکر آپ نے اٹھا لیا دوسری بوائن کلیر تیسری چیز جو ہے وہ فیوچر پلین فیوچر پلین اب یہ مارکر میں نے اٹھا لیا اب اس مارکر کو دوبارہ میں نے یہاں پہ رکھنا ہے اس کو محفوظ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ مارکر میں جو ہے یہاں سے غائب کر دوں یا یہ مارکر جو ہے میں یہاں پہ استعمال کرتا چلوں اور اس کو ختم کر دوں اور میرے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ آئندہ بھی میں کے بھی ویڈیو بناؤں گا یا میں کے بھی لکچر دوں گا اور میرے پاس مارکر ہونا چاہیے اب اگر میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی آج تو میں یہ مارکر استعمال کر لوں گا کل میرے پاس مارکر نہیں ہوگا کل میں لکچر نہیں دے سکوں گا تو اب میرے ذہن میں یہ فیوچر پلین ہونا چاہیے کہ اب یہ اگر مارکر خراب ہو جائے یا یہ مارکر ختم ہو جائے تو اگلا فیوچر پلین میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اگلا مارکر پیدا کرنا ہے اس کو میں نے بنانا ہے اس کیلئے میں نے پلیننگ کرنی ہوگی تو یہ تینوں پوائنٹس جب میرے ذہن میں ہوں گی تو اس کو کہتے ہیں کنزرویشن اسی طریقے سے جب یہ تری پوائنٹس ہر ایک انسان کے ذہن میں ہوں گی اور وہ ان تینوں پوائنٹس کو نظر رکھ کے لیونگ تنگز کا استعمال کریں گے تو بائیو ڈائیورسٹی کنزر رہے گی اور جب بائیو ڈائیورسٹی کنزر رہتی ہیں تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی خوشحال رہتی ہیں آج کل اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا مسئلہ ہے کوئیٹ نائنٹین کا اب کوئیٹ نائنٹین کو اگر ہم دیکھیں تو جو ریسرچ ہو رہا ہے ریسرچ سے جو باتیں سامنے آ رہے ہیں اگر alternatively آپ پیچھے جائیں تو اس کی مین جو ریزن ہیں وہ کنزرویشن نہیں ہونا ہے ایک ریسرچ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹ چو ہیں یہ جنگلات میں تھے مختلف قسم کے بیٹ چوتے وہ جنگلات میں رہتے تھے لیکن وہ جو ہیں اب سٹیز میں آنا شروع ہوئے کیونکہ جنگلات کی ڈی گریڈیشن ہو گئی ڈی فارسٹیشن ہو گئی اس وجہ سے وہاں سے وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں سٹیز میں اب لیوینگ ٹنگز کی ڈی فارسٹیشن ہم نے کر دی لیوینگ ٹنگز کو ہم نے کنزر نہیں کیا پاریس کو ہم نے کنزر نہیں کیا تو تب ہی بیٹس جو ہیں وہ سٹیز میں چلے گئے اور بیٹس سے جو ہیں وہ وائرس ٹرانسفر ہوئی ویمن بیئنگ میں اور پوری دنیا میں پہل گئی کوئر نائیٹین کا مسئلہ پوری دنیا کو جو ہیں وہ درپیش ہے اسی طریقے سے دوسرا دیستہ چاہمی کہتا ہے کہ یہ نہیں یہ کوئر نائیٹین جو ہیں وہ بیٹس کے کھانے کے واجہ سے ٹرانسفر ہوا اب یہاں پہ ریسپیکٹیو پلیس ریسپیکٹیو پلیس کو بھی نظر نہیں رکھایا ریسپیکٹیو پلیس یہ ہے کہ چمگاڑر کے مطلب ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ یہ کھانے کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے اب حلال اور حرام میں جب ہم تمیز نہیں کریں گے is a muslim تو ہمیں یہ مسئلہ درپیش آئیں گے جب آپ ایک گنڈی چیز کو یعنی حرام چیز کو کھائیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا برا اثر برا نقصہ یعنی برا اثر جو ہے آپ کے ہل کی اوپر آپ کے جسم کی اوپر اور پوری معاشرے کی اوپر ہو سکتا ہے جس طرح ایک بیٹ کے کاری کی وجہ سے ایک وائرس وہاں پہ ایک ہوتل سے جو ہے وہ ٹرانسپر ہوا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پہل گیا اب یہاں پہ اگر وہاں وہ بندہ یا بندی ریسپیکٹیو پلیس کا ریسپیکٹیو پلیس مطلب جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کرتی ہیں تو شاید یہ کوویڈ نائنٹین جو ہے اتنا نہ پلتا یا انسانوں کے اندر نہیں آتا اور پوری دنیا کے اندر نہ پلتا اور یہ مسئلہ جو ہے ساری انسانیت کے لئے فیدہ نہ ہوتا اب جتنی بھی مسئلہ یہ ایک اگزامپل کے طور پر میں نے کوویڈ نائنٹین کو کوٹ کیا اس کے علاوہ ہزاروں مسئلہ ہیں ہزاروں قسم کے جو پرومنس ہمیں پیش آتے ہیں اس کی پیچے ریزنز تنامیتی اس جو پرومنس ہوتا ہے وہ بائیو ڈائبراسٹی کو کنز sent نہیں کرنا ہوتا شکر اس کو ہفاظت نہیں کیا کرتا اس کو عقل مندی سے استعمال نہیں کیا ہوتا ہے تو اس کا جو ریزن ہے وہ ہمیں آگے دیکھنے پر ملتا ہے اور اس کے جو افکٹ ہے وہ ہمیں ہلپ کی اوپر دیکھنے پر ملتے ہیں